اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا اور ادر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا سبحان میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ بچیاں غور سے سنیں سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتا دیں تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آئے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی نقرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پر چھوٹ پڑھ کے رہی گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے گا وہ جب اسلام مٹ جائے گا حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لئے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد آگے سب کاسٹ ہوگی قرن اویس بن عامر اسے دعا کروانا وہ کالے رنگ کا ہوگا چھوٹے قط کا ہوگا اور اس سے دعا کروانا دعا تو بھی کروانا علی تو بھی کروانا علی اور عمر اویس ان کے لئے دعا کریں ان پوچھا کیوں کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں زلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لئے نماز توڑ دیتا ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالور آج ہیں ان کی ماں کہتی نومان یہ مسئلہ ہے جاکہ عبد الرحمن سے پوچھ گیا زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کل وڈا علمہ میرے کل پوچھ لو کہا اچھا ماں جی اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دیکھ کے بھائی مجھے میری اممہ نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتوہ حالانکہ ان کی اپنی راہ اس کے خلاف ہوتی تھی لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا روزانہ کھٹ بٹ ہوتی تھی علمی ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے نہیں میری ماں نے مجھے کہا تو آپ سب نوجوان ہو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو آہ نہ لو دعا لو